مووی کی شروعات میں دکھائے جاتا ہے کہ گریگ کے کنگ ایگا میمنون اور تھیسلے کے کنگ ٹریوپاس کے درمیان جنگ ہونے والی ہوتی ہے زیادہ جانگی نقصان سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ون ٹو ون فائٹ کی جائے ایگا میمنون کی طرف سے ایکیلیز کو بلائے جاتا ہے لڑنے کے لیے جو ایک منٹ میں ہی اپنے اپننٹ کو پچھار دیتا ہے سینز بدل کر سپارٹا کی طرف آتے ہیں جہاں پر ہیکٹر جو کہ ٹرائی کا پرنس ہے اور اس کا بھائی پیریس کنگ مینیلویس جو کہ سپارٹا کا کنگ ہے اس کے ساتھ ایک پیس ٹویٹی سائن کرنے آئے ہوتے ہیں مگر وہاں پر پیریس کو مینیلویس کی بیوی پسند آ جاتی ہے جس کا نام ہیلن ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ بھگا کر ٹرائی لے جاتا ہے جب مینیلویس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بھائی ایگم ایمنن کی مدد لینے جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی واپس لانے میں اس کی مدد کرے ایگم ایمنن جسے مینیلویس کی مدد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں مگر جب وہ ٹرائی کا نام سنتا ہے تو اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ٹرائی کیو پر قبضے کا مطلب پورے ایگن سی پر قبضہ حاصل کرنا ہے ایگم ایمنن جانتا ہے کہ وہ یہ جنگ ایکیلیس کے بغیر نہیں جیت سکتا مگر ایکیلیس ایگم ایمنون کو چھوڑ چکا ہوتا ہے ایگم ایمنون ایتھکا کے کنگ اوڈیسیس کی مدد سے ایکیلیس کو منانے کی کوشش کرتا ہے ایکیلیس اپنی ماں کے کہنے میں اس جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ کافی بڑی جنگ ہے اور اگر اس میں وہ مر بھی گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جانا جائے گا سینز بدل کر واپس ٹرائی کی طرف آتے ہیں جہاں پہ کینگ پریم جو کہ پیریس کا باپ ہے اور اس کی بیوی کو جب پتا چلتا ہے کہ پیریس نے کیا حرکت کی ہے تو وہ کافی خوفزدہ ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ ہیلن کو اپنے محل میں سواگت کرتے ہیں کینگ پریم اور پرنس ہیکٹر کو آنے والے وقت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے وہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں دکھایا جاتا ہے کہ گریکس ٹرائی پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ ٹرائی کے ساحل پر قبضہ کر لیتے ہیں ایکیلیز اپنے جوانوں کے ساتھ اس جنگ میں آتا ہے مگر وہ گریکس کے ساتھ ابھی نہیں ملا ہوتا اور وہ ان کے خدا اپولو کے مندر پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ مندر میں کافی توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے وہاں پر وہ اپولو کی ایک داسی بریسیس کو پکڑ لیتے ہیں جو دکھایا جاتا ہے کہ پرنس ہیکٹر اور پیریس کی کزن ہے مگر ایگم ایمنن اس داسی کو اپنے پاس بلوا لیتا ہے اور جب ایکیلیز کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ کافی گصہ ہوتا ہے اور وہ ایگم ایمنن کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے اگلی صبح دکھائی جاتا ہے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں پیریس زیادہ جانی نقصان بچانے کے لیے مینیلویس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اکیلہ جنگ لڑے گا اور اگر مینیلویس ہار گیا تو وہ ان کے شہر کو اکیلہ چھوڑ دے گا مینیلویس جو کہ ایک کافی بہادر فوجی ہے وہ اس بات پر کافی ہستا ہے اور پیریس کی اوفر قبول کر لیتا ہے جب پیریس ہارنے لگتا ہے تو وہ ڈر کے مارے اپنے بھائی ہیکٹر کے پاس جا کے چھپ جاتا ہے اور ہیکٹر اس کو بچاتا ہے ہیکٹر کے بچاؤ پر گریگز کو گسہ آ جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دکھائے جاتا ہے کہ ٹرو جنز گریگ کیوں پر سبکت لے رہے ہیں ایگم ایمنون اپنے ساتھیوں کو ہارتا دیکھ ان کو لے کر واپس ٹروئے کے ساحلوں پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر جب وہ سوچتا ہے کہ اس کے ہارنے کی وجہ کیا ہے تو اوڈی سی ایس اس کو بتاتا ہے کہ ایکلیس ان کے ساتھ مجود نہیں تھا ایگم ایمنون کو اس بات پر کافی گسہ آتا ہے اور وہ اس داسی کو اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے ایکلیس بریسیس کو ایگم ایمنون کی لوگوں سے بچا کر اپنے خیمے میں لے جاتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ تیش میں آ کر بریسیس ایکلیس کو نیند میں مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس میں ناکام رہتی ہے اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں بریسیس کی خاطر ایکلیس ٹرائی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے مگر ایکلیس کے ساتھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتے سپیشلی اس کا قزن پیٹروکلس دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ پری ایم جو کہ ٹرائی کا کنگ ہے وہ اپنے بیٹوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ گریکس کو ساحلوں پر جا کر وہاں سے بھی بھگا دیں اور وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کریں ہیکٹر اپنے باپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے سٹی کی دیواروں کے اندر زیادہ محفوظ ہیں مگر اس کا باپ اس کی بات نہیں مانتا مجبوراً ہیکٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحلوں پر جاتا ہے اور گریک آرمی کے ساتھ لڑتا ہے وہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ ایک شخص ہیکٹر پر حملہ کرتا ہے اور ہیکٹر کو وہ ایکلیس لگتا ہے اور لڑائی میں ہیکٹر اس کو مار دیتا ہے مگر جب ہیکٹر اس کی شکل دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایکلیس نہیں بلکہ اس کا کزن پیٹروکولس ہے اس بات سے افسردہ ہو کر ہیکٹر جنگ بندی کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو لے کر واپس شہر کے اندر چلا جاتا ہے ایکلیس کو جب اپنے کزن کی موت کا پتا چلتا ہے تو وہ ہیکٹر سے بدلہ لینے کے لیے ان کے شہر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور ہیکٹر کو لڑائی کے لیے بلاتا ہے دونوں کے درمیان لڑائی دکھائی جاتی ہے اور اس لڑائی میں ایکلیس ہیکٹر کو مار دیتا ہے اور مارنے کے بعد وہ ہیکٹر کی بوڈی کو اپنے ساتھ اپنے خیمے کے باہر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر رکھ دیتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ رات کو کنگ پریم بھیس بدل کر ایکلیس کے پاس آتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی لاش اس کو دے دے تاکہ وہ اس کا پروپر طریقے سے انتن سنسکار کر سکے ایکلیس کو بھی اپنے کیے گئے پہ شرمنگی ہوتی ہے اور وہ پریم کو اس کے بیٹے کی لاش واپس کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ ہیکٹر ایک بہت اچھا جامباز سپاہی تھا دکھائے جاتا ہے کہ ایگم ایمنون ہر صورت میں ٹرائے کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ٹرائے کی دیواریں بہت مضبوط ہیں اور وہ اس شہر کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہو پائے گا اور ڈی سی ایس اس کو ایک پلان بتاتا ہے اور اس پلان کے مطابق وہ ایک بڑا سارا لکڑی کا گھوڑا بناتے ہیں اور ٹرائے والوں کو وہ تحفے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور خود اپنی کشتیاں وہاں سے چھپا دیتے ہیں اور ایسا شو کرتے ہیں جیسے وہ لوگ ٹرائے کے ساحل چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں کنگ پریم جب یہ گھوڑا دیکھتا ہے تو وہ اس کو امن کی نشانی سمجھ کر اپنے شہر کے اندر لے جانا چاہتا ہے مگر اس کا بیٹا پیرس اپنے باپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لکڑی کے گھوڑے کو یہیں جلا دیا جائے پریم اس کی بات نہیں مانتا اور اس گھوڑے کو کھینچ کر اپنے شہر کے اندر لے جاتے ہیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو اس گھوڑے کے اندر سے گریگ کی فوج نکلتی ہے اور وہ شہر کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے لیے شہر کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں گریگز ٹرائے کو جلا دیتے ہیں اور ہر چیز پر قبضہ جمعنا شروع کر دیتے ہیں ایکیلیز بھی ان کے درمیان ہوتا ہے جو ٹرائے میں صرف اور صرف بریسیس کو بچانے کے لیے آیا ہوتا ہے جسے اس نے ہیکٹر کی بوڈی اور پریم کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا ایکیلیز دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ بریسیس سے ملتا ہے تو اس وقت پیرس اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس پر تیر چلاتا ہے جو کہ اس کی ایڑی میں جا کر لگتا ہے جس کی ورس سے وہ بھاگنے یا چلنے سے کاسر ہو جاتا ہے اور پھر پیرس اس پر باقی تیر چلا کر بھی اسے مار دیتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہیکٹر کی بیوی اپنے بیٹے اور جتنے بچے ہوئے ٹرائے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکل جاتی ہے جو اس کے شہر نے اس کو بتایا ہوتا ہے مووی کے اقتتام پر دکھایا جاتا ہے کہ گریکس ٹرائے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور ایکیلیز کے انتم سنسکار کے لیے اوڈی سی ایس خود تیاری کرتا ہے اور وہ خود اس کی چیتہ کو آگ دیتا ہے